السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر چار حروف مدہ حروف مدہ آپ کے لئے نیو ورڈ ہوگا یہاں پر ہم ایکسپلین کر دیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ہم شروع کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مدہ تین ہیں مدہ کے معنی آتے ہیں اصل میں کھینچنا یعنی وہ حروف جن کو ہم کھینچیں گے ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا دال زبردہ دال زیردی دال پیش دو ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچا تھا اس دال کو اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ دال کھینچا جاتا ہے یا کوئی بھی لیٹر ہو اس کو ہم کھینچتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک شرط ہوتی ہے تو وہ یہاں پر ہم دیکھیں گے حروف مدہ تین ہیں علف یا واؤ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایکسپلین کر دیں گے کہ جو ہے علف سے پہلے زبر ہو تو کیسے ہوگا انشاءاللہ یہاں پر ہم پڑھیں گے تو یہ سب ایکسپلین ہو جائے گا لیسن فور حروف علت اور حروف مدہ یعنی یہ حروف مدہ بھی ہیں اور حروف علت بھی ان کو آپ بول سکتے ہیں کوئی سب ہی آپ نام یاد کر لیجئے حروف علت اور حروف مدہ are of three types تین ٹائپ کے ہوتے ہیں علف بی فور اٹے فتحہ یعنی وہ علف جس سے پہلے زبر ہو فتحہ یعنی زبر وہ علف جس سے پہلے زبر ہو وہ کیا ہوا علف مدہ یا بی فور اٹے کسرا یعنی زیر یعنی یا سے پہلے زیر ہو تو وہ یا حروف مدہ میں سے ہوگی حرف مدہ کیلائے گی واو بی فور اٹے زمہ یعنی پیش واو سے پہلے پیش ہو تو پھر وہ واو جو ہے واو مدہ کیلائے گی اس سبق میں یہاں پر خالی علف مدہ کو کیلئر کر رہے ہیں یا مدہ اور واو مدہ نیکس لیشن میں جو ہے ہم لوگ کیلئر کریں گے ٹھیک ہے تو سمجھ مائے آپ کو کہ علف سے پہلے اگر زبر ہوگا خالی ہم علف کو کیلئر کریں گے تو خالی یہی یاد کر لیجئے علف سے پہلے اگر زبر آ جائے نا تو پھر وہ حرفِ علف مدہ کیلائے گا یعنی اس علف کو ہم کھینچ کر پڑیں گے پھر دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح کھینچ کر پڑیں گے دیکھیں یہ the حروف مد have to be prolonged to the duration of one علف یعنی حرفِ مدہ کو ہمیں ایک علف کے برابر کھینچنا ہے اس کے timing کیا رہے گے کھینچنے کی یہ نہیں بہت ہی زیادہ آپ نے اس کو کھینچ دیا ہے بلکہ ایک علف کے برابر آپ اس کو کھینچیں گے یہ حمزہ ہے اور یہ علف ہے علف سے پہلے جو لیٹر ہے اس پر زبر آیا ہوا ہے یہ نہیں کہ خالی علف سے پہلے زبر ہی آئے گا بلکہ مطلب یہ کہنا کہ علف سے پہلے جو لیٹر ہوگا اس پر زبر ہو تو اس علف کو ہم کھینچیں گے دیکھیں یہ حمزہ ہے اور یہ علف ہے دونوں کو اس طرح ہم جوئن کر دیں گے اصل میں حمزہ اور علیف دونوں ایک ساتھ جوئن نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے اس کو الگ الگ کر دیا با اور علیف جوئن ہو سکتے ہیں تو انہوں نے جوئن کر دیا حمزہ علیف زبر آ دیکھیں ہم نے کھیج دیا ورنہ حمزہ زبر آ ہوتا اگر خالی حمزہ زبر آ کیونکہ اس کے بعد علیف نہیں ہے تو وہ حمزہ زبر آ ہوتا لیکن یہاں پر علیف آ گیا تو حمزہ علیف زبر آ کھیجیں گے با علیف زبر با ٹھیک ہے اگر علیف نہ ہوتا خالی با زبر با ہوتا تو ہم نہیں کھیجتے ہم بلکہ ہم کیا پڑھتے با زبر با لیکن علیف آ گیا ہے اور علیف سے پہلے زبر آ گیا ہے تو ہم کھیجیں گے با علیف زبر با تا علیف زبر تا اس کو بہت زیادہ نہیں کھیجنا ہے یعنی تا علیف زبر تا یہ غلط ہو جائے گا بلکہ only one علیف کے برابر تا علیف زبر تا دیکھیں ایک علیف کے برابر سا علیف زبر تا بس جیم علیف زبر جا حا علیف زبر حا اس کو اب یہ نہیں پڑھیں گے ہا زبر حا کیوں کیونکہ اس کے بعد علیف بھی ہے تو علیف کو بھی اس کے ساتھ ہم ایڈ کر کے جوئن کر کے اور کھینج دیں گے اس کو ایک علیف کے برابر ہی کھینج دیں گے علیف لگ گیا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں کھینجنا ہے خو علیف زبر خو دال علیف زبر دا اچھا کچھ لیٹر ایسے ہوتے ہیں جو علیف کے ساتھ جوئن نہیں ہو سکتے دیکھیں دال جوئن نہیں ہو پایا حمزہ جوئن نہیں ہو پایا زال جوئن نہیں ہو پائے گا را جوئن نہیں ہو پایا گا زا جوئن نہیں ہو پایا گا سین ہو جائے گا شین ہو جائے گا تو یہ سب آپ خیال رکھ سکتے ہیں اس کا ذا الالف زابرزا را الف زابرزا زا الف زابرزا سين الف زابرسا شين الف زابرشا صاد الف زابرسا زاد الف زابرزا طا الف زابرطا زا الف زابرزا عین الف زابرعا غین الف زابرغا فا الف زابرفا قاف الف زابرقا كاف الف زابرکا لام الف زابرلا ميم الف زابرما نون الف زابرنا دیکھیں بھی یہاں پر وہ حمزہ نہیں ہے نا تو حمزہ وہ شروع میں آ گیا ہے وہ دونوں سیم آئیں گے حمزہ ان کی شیپ بھی سیم ہی ہوگی فرسٹ والے حمزہ کی اور جو سیکنڈ لاست حمزہ ہوتا ہے اس کی بھی دونوں کی شیپ ایک ہی رہ گی تو ایک ہی انہوں نے لکھا ہے یہاں پر نہیں لکھا ہے یہاں پر بھی یہاں کی شیپ ایک ہی رہ گی جب علف کے ساتھ آئے گا دو شیپ نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے یہاں پر ایک ہی لکھا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کی اچھی طرح مش کیجئے یہ حالی ہم نے علف مدہ کیلئر کیا ہے اس کو بولتے ہیں ہم علف مدہ یعنی علف کو کھینچ کر پڑا جائے گا باقی یہ مدہ اور وہ مدہ آگے آئے گا انشاءاللہ وہ وہاں کیلئر ہو جائے گا آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور ہو سکے تو وائس ریکارڈ کر کے ہمارے واتس اپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں واتس اپ نمبر آپ کو ہمارے ڈسکریپشن میں یا چینل کے ایب آؤٹ میں آپ تلاش کر لیجئے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مجھتنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے